موسیقی اسلام علیکم قبرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے سب سے پہلے تو میں یو اے ای کی آثارٹیز یعنی وہاں کی ہیلت آثارٹیز اور حکومت کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑے کلیر وقت میں اپنی آبادی کے تقریباً چھپن فیصد حصے کو ویکسینیشن دے دی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ویزے کے لیے یعنی وزٹ ویزے کے لیے ایمرٹس ائر لائن کی جو آن لائن سروس ہے اس کے ذریعے اپلائے کر دیا ہے امید ہے آپ نے وہ ویڈیو غور سے اور تفصیل سے دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو ضرور دیکھئے آپ کو اس پہ پتا چلے گا کہ آپ نے ایمرٹس ائر لائن کے ذریعے تیس دن کے وزٹ ویزے کے لیے کیسے اپلائے کرنا ہے کیونکہ اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ہر قسم کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جس طرح میں نے ویزا فارم فیل کیا ہے اسی طرح اگر آپ ایمرٹس کے ذریعے وزٹ ویزے پر یو اے یا دوئے ہی جانا جاتے ہیں تو آپ دی اسی طرح وہ فارم فیل آؤٹ کر سکتے ہیں بات ہو رہی تھی مبارک بات کی تو یو اے کی گورنمنٹ کو مبارک بات اس لیے کہ اب یو اے کی گورنمنٹ نے یا وہاں کی ہیلت آتھارٹیز نے جو اعداد و شمار جاری کی ہیں ان کے مطابق پچپن لاکھ سے زائد افراد کو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگ چکی ہے کم از کم پہلی دوز لگ چکی ہے اور یہ کل عبادی کا چھپن اشاریہ ایک پانچ فیصد بنتا ہے یعنی اگر وہاں کی عبادی ایک کروڑ کے قریب ہے یہ ایک کروڑ سے تھوڑی کم ہے نونانوے لاکھ کے قریب ہے تو اس میں پچپن لاکھ افراد کو ویکسین لگ چکی ہے اور ویکسین لگنے کا سلسلہ جاری ہے روزانہ اسی سے نوے ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جاری ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ویکسین رضاکارانہ طور پر لگائی جاتی ہے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں ہمیشہ آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ کچھ اس قسم کے حالات بھی پیدا کر دیئے گئے ہیں کہ اب انسان یہی سمجھتا ہے کہ ویکسین لگوانے میں ہی اس کی بہتری ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار ایک سو اٹھاون مزید نئے کوویڈ نائیٹین کے کیسز سامنے آئے جبکہ پندرہ امواد ہوئیں اور اب جو کل کیسز ہیں کوویڈ نائیٹین کے یو اے میں ان کی تعداد ہو گئی ہے تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو پچھتر جبکہ امواد کی تعداد ہو گئی ہے گیارہ سو آٹھ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گزشتہ دس دنوں کے دوران جو ریکووریز کا سلسلہ ہے یعنی وہ لوگ جو روزانہ سے جیاب ہو رہے ہیں ان کی تعداد روزانہ کوویڈ نائیٹین کا شکار ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امواد جو ہیں ان کی تعداد میں بھی بتدریج کمی آ رہی ہے ایک وقت دو تین روز پہلے امواد کی تعداد بیس تھی اور گزشتہ روز یہ پندرہ ریکارڈ کی گئی امید ہے آج یا کل اس کی تعداد میں مزید کمی ہوگی اور جو ایکٹیو کیسز ہیں فہال کیسز ہیں وہ اب تقریباً گیارہ ہزار رہ گئے ہیں جبکہ دو ہفتے پہلے ان کی تعداد پچیس ہزار سے بھی زائد تھی تو یہ اچھی خبریں ہیں اس لیے میں نے کہا کہ یو اے ای کی اتارٹیز اور وہاں کے حکومت کو مبارک بات پیش کی جائے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یو اے ای اس وقت دنیا میں دوسرا ملک ہے جہاں اتنے بڑے پیمانے پر یا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگائی گئی یعنی شرع کے اعتبار سے اسرائیل اس وقت پہلے نمبر پر ہے وہاں پر سب سے زیادہ ویکسین اپنی عبادی کو لگائی گئی اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ یو اے ای ہے جہاں اپنی عبادی کے تقریباً شپن فیصد لوگوں کو ویکسین لگا دی گئی ہے سانتی سا ایک پریشان کن خبر بھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ یو اے ای میں بعض ایسے لوگوں کو کرونا وائرس لاحق ہو گیا جنہوں نے ویکسین کی پہلی دوز لگوائی اور پہلی دوز لگوانے کے دس بارہ یا پندرہ دن کے بعد ان کو کوویٹ نائیٹین ہو گیا اب ایسی مصدقہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ وہاں پر اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دوسری دوز لگوانے کے بعد بھی کوویٹ نائیٹین ہو گیا اور کچھ مائلین کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بڑی وجہ شاید یہ ہے کہ وہاں پر جو کوویٹ نائیٹین کا جو نیا وائرس ہے جو نئی قسم ہے جو ساؤتھ افریقہ میں بھی پائی جاتی ہے امریکہ میں بھی پائی جاتی ہے اور برطانیہ میں بھی اور جو بڑی تیزی سے پہلتی ہے برزیل میں بھی پائی جاتی ہے اور جو بڑی تیزی سے پہلتی ہے اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ جو نئی قسم ہے اس میں ویکسین کے خلاف مدافعت ہے یا اس پر ویکسین زیادہ موصل طریقے سے کام نہیں کرتی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت تو یو ای میں تقریباً چار قسم کی ویکسینز جو ہیں وہ اپروف ہو چکی ہیں ریجسٹر ہو چکی ہیں جن کے نام میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں جس میں فائزر ہے مڈرنا ہے ایسٹرازینکا ہے سائنو فارم ہے اور شاید پانچنی ویکسین سپوٹنک بھی جلد ہی اپروف ہو جائے گی اتنی بڑی اتنی زیادہ کمپنیوں کی ویکسین لگنے کے باوجود دبئی میں تو اب زیادہ تر فائزر کی ویکسین لگائی جا رہی ہے جبکہ یو اے ای کی باقی جو ریاستے ہیں وہاں پر سائنو فارم مڈرنا وغیرہ دوسری ویکسین بھی لگائی جا رہی ہیں لیکن اتنی زیادہ ویکسینیشن ہونے کے باوجود اگر کرونا وائرس کے کیسز میں آئندہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں کمی واقع نہیں ہوتی تو اس سے اس خدشے کو تقویت ملے گی کہ ویکسین جو ہیں پوری دنیا میں جو اس وقت ویکسین لگائی جا رہی ہیں وہ موصل طریقے سے کام نہیں کر رہی اور شاید اب سائنس دانوں کو ایک اور ویکسین دریافت کرنے یا ایجاد کرنے کی ضرورت ہے جو کہ کوویڈ نائنٹین کی جو نئی اقسام ہے ان پر کارگر ہو موصل طریقے سے کام کرے ورنہ یہ جو صورتحال ہے کچھ مہارین کا یہ کہنا ہے کہ یہ می اور جون تک یہ جو سپائک ہے یہ کم ہو جائے گی البتہ بار مہارین کا یہ خیال ہے کہ جس طرح نیو ویلینٹ یا نئی قسم جو نیا سٹرین جیسے کہتے ہیں جس طرح دنیا میں وہ پھیل رہا ہے تیزی سے اگر وہ اسی طرح پھیلتا رہا تو شاید اس سال کے آخر تک بھی ہم کرونا وائرس کو مصر طور پر کنٹین نہ کر سکیں یا کابو نہ کر سکیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے تقریبا تمام ترقی یافتہ ممالک میں کسی نہ کسی درجے کا لاک ٹاؤن ہے سفری پابندیاں ہیں قارنٹین کی پابندیاں ہیں دیگر پابندیاں ہیں اور اس وقت یو ای میرا خیال ہے کہ ایک واحد ملک ہے جس نے اپنی پابندیوں کو نافذ تو کر رکھا ہے جرمان جرمانے کیے جاتے ہیں کیر کی سزائیں بھی رکھی گئی ہیں لیکن یو اے ای ایسا ملک ہے جہاں آپ آزادی سے آ بھی سکتے ہیں اور وہاں سے آزادی سے جا بھی سکتے ہیں فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ